میرے رحمان الرحیم کل کا دن پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے انتہائی ضروری دین ہے اور ہر وہ محبے وطن پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے جو پاکستان کے حالات میں بہتری چاہتا ہے یا پاکستان کے لیے اپنی مرضی کے فیصلے چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کل ہر صورت وہ ڈالنے کے لیے نکلے اور میرا یہ پیغام ہے اس قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نوجوانوں کے لیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے بڑی قربانی دی ہے ہمارا لیڈر آج بھی جید کے اندر ہے اور ایزے مدر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میرے بچوں نے بہت برداشت کیا لیکن میں کل ہر صورت ووٹ ڈالنے جاؤں گی میں مایوس نہیں ہوں نہ مجھے مایوس ہونا ہے ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے ہم سب کو مل کے ٹھیک کرنا ہے وہ بہتر اور روشن پاکستان جس میں ہم سب کے بچوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہوں ہم ازادی کے ساتھ پاکستان کی بہتری کے لیے ترقی کے لیے نہ صرف عملی اقدامات اٹھا سکے بلکہ ہم اس پہ بات بھی کر سکیں تو کل جو نہیں نکلے گا بوٹ ڈالنے کے لیے اس کا پھر کسی کو بھی گالیاں دینے کا تنقید کرنے کا خالی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہونے کا بھی کوئی اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ اس کا میں سمجھتی ہوں کیونکہ ایزے پاکستانی پھر آپ کو حق ہے اگر آپ واقع چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات بدلیں تو آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں اور یہ منیمم چیز ہے کہ آپ کل نکلیں اور کل کے جو بارہ چوبیس گھنٹے ہیں کچھ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی دیں گے کچھ چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی دیں گے وہ اپنا فریضہ سمجھے اور یہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے آپ عملی صورت میں اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کر کے اس میں حصہ ڈالیں ورنہ یہ خالی جھولیاں اٹھانا بدتمیزیاں کرنا اور خالی بددعائیں دینے سے حالات ٹھیک نہیں ہونے اللہ تعالی نے بھی کہا ہے کہ میں انسان کو اس کی کوشش کے مطابق دیتا ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں جد و جہد بھی کرنے اب آپ کی باری ہے اور پچیس کروڑ عوام کا جو ایک ہی جو ہم چاہتے ہیں ہمارا لیڈر آج بھی جیل کی قیدوبند کی اس وقتیں کاٹ رہا ہے ان کی فیاملی پر مشکل وقت ہے تو پھر کم از کم منیمم چیز جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا آپ سے ہم امید رکھتے ہیں وہ ہے ووٹ ڈالنے کی مجھے پتہ ہے کہ ووٹ آپ پوری پوری فیملی کے ایک پولنگ سٹیشن پہ نہیں ہوں گے میرے اور میرے میاں کا جمشید چیما صاحب کا ووٹ بھی چینج کر دیا گیا ہے لیکن میں نے 83 سو پہ میسج کر کے اپنی ووٹر پرچی بنا لی ہے ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے میرا چونگ میں ووٹ نکلا ہے میں وہاں پہ جاؤں گی ووٹ اپنا کاس کروں گی اسی طرح بہت سارے فیملی میمبرز کے ایک ایک فیملی کے چار چار جگہوں پہ ووٹ ہے تو کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اگر جوان بچہ ہے تو وہ خود جا کے دیکھو ووٹ تو ہے جوان بچوں کا اڈلٹس کے ہی ووٹ ہیں تو وہ ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھیں اور ہمارے محلے میں ہمارے گرد و نوا میں جن کے پاس سواری نہیں ہے ان کو ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں اپنا ووٹ ڈال کے ہم اپنے باقی دوستوں کے اہل و ایال کے ووٹ ڈالوائ اتنا فاصلہ تیہ کرنا پڑے آپ نے کرنا ہے اور پوزیٹیو رہ کے وہاں بھلے میں لائٹر نوٹ پہ کہتی ہوں جہاں سے مرضی بریانی کھا لیں جہاں سے مرضی پیسے پکڑ لیں ووٹ آپ نے اپنے آپ کو اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے جو بھی پی ٹی آئے کے حمایت یافتہ ہمارے جو جن کو انڈیپینڈنٹس کہتے ہیں لیکن ہیں وہ پی ٹی آئے کے آپ نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے اپنے بچوں کے اپنے آنے والی نسلوں کے بہتر مست اکفل کے لیے انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی پی ٹی آئے زندہ بات پاکستان پہندہ بات عمران خان زندہ بات قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت بھر وقت بھر وقت موسیقی موسیقی